ہاں تو ہم آپ آتے ہیں پسٹیر پیچوٹری گین اور ایٹس ریلیشن ڈی ہیپوتیلیمس پسٹیر پیچوٹری گین جو ہےنا اس سے پہلے بھی ہم نے کہا تھے کہ یہ ایک ایمبرانوجیکل نیورو ہائپو فائسس ہے اور اس میں جو سیل ایچولی ارائز ہوتے ہیں نیورونل سیل سے تو اس میں جو ہےنا ہمارے پاس مینلی گلائلز لائک سیلز ہوتے جیسے ہم پیٹیو سائٹس کے ہمارے پاس ہرمون ریلیز نہیں کرتے بس یہ پیٹیو سائٹس صرف اور صرف ہماری جو ہےنا سپورٹنگ سٹرکچر ہے کس لیے لارج نمبر آف دی ٹرمینل نرو فائبر کیونکہ اوپر سے اس میں کیا آتے ہیں ایک زونز آتے ہیں آف دی نیوکلیس جو ہمارے پاس وہاں سے ہرمون بناتے ہیں اور وہ ہرمون نیچے آتے ہیں اس ہرمون کے نیچے آنے کے لیے اس نیورونز کو ان نیورونز کے ایک زونز کو منٹین کرنے کے لیے اسے سپورٹ کرنے کے لیے ہمیں چاہیے کیا گلائل سیلز ٹھیک ہے تو ہمارے پاس اس لیے ہمارے پاس کیا ہے گلائل سیلک سپورٹنگ ہے جو سپرا آپٹک پیرمینٹرک نیوکلیس جو بھی ہرمون بناتا ہے ای ڈی 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 ڈ ایک سیٹوسین وہ نیچے ہی پیٹی سائٹس کانٹرول کرتے ہیں کھول کرتے ہیں سپورٹ کرتے ہیں اس کے لیے ہمارے پاس دیکھو تو ہمارے پاس بول رہے ہیں کہ ہمارے پاس نیورو ہائپوفائسیس تو دیکھو تو ہمارے پاس ہائپوٹی سٹارک کانیکٹ ہے ہائپوٹیلمس سے تو ہمارے پاس ہائپوٹیلمس میں دیکھو نا تو ہمارے پاس دو قسم کے نیوکلیس ہے پیروانٹیکولر نیوکلس سپرا آپٹک نیوکلس اس کی جو ایک زونز ایمونیشی ترمنیٹ ہوئے ہیں ٹھیک ہے جیسے ہم ہائپوٹیلمک ہائپوفیزل ٹریک کہتے ہیں انٹو دی پیچوٹی گرین اور وہاں پر پیچوٹی گرین میں وہ بناتے ہیں بلبس نوب اور اس بلبس نوب میں ہمارے پاس سیکیٹری گرینیولز ہوتے ہیں اور اسی سیکیٹری گرینیولز میں ہمارے پاس دو قسم کے ہارمون ہارمون ہے جیسے ہم کہتے ہیں ای ڈی ایچ این واسوپریسین ای ڈی ای ایچ بھی کہتے ہیں اور دوسری کو ہم اکشیٹوسین کہتے ہیں ایک دی پیچوٹی سٹرک اس کاٹ اگر ہم نے بیچوٹی سٹرک کارڈ بھی دیا تو ایک بیچوٹی ڈیچوٹی ہائپوٹیلمیس سرے انٹیکٹ ہائپوٹیلمیس سکریٹ نرمارلی آفٹر ہائپوٹیلمیس سکریٹ نوارمالی آفٹر آر رانزیٹس ڈیگریز دینی فیو ڈیز اور یہ ہرمون کو کامل کرنے کے لئے اس کی مطلوبی ہے کہ اگر ہم مطلوبی نہیں ہے کہ ہم پیچوتر کو کار دے اور ہم بول دے کہ ابھی ہرمون بغیرہ ریلیز نہیں ہوں گے تو یہ ہماری غلط فہم ہے اور یہ ہماری ایک مسکونسپشن ہے کہ اگر کت بھی ہو جائے تو ہماری پاس ہرمون پیچوتر پیچوتر گرن میں سکریشن کروائے گا اور یہ کیونکہ ہے کہ ہرمون بغیرہ ریلیز نہیں ہوں گے تو ہمارے پاس ہرمون بغیرہ ریلیز نہیں ہوں گے ہمارے پاس ہرمون بغیرہ ریلیز نہیں ہوں گے اس سے لے کر آئے گا کون نیروہ ہرمون بغیرہ ریلیز نہیں ہوں گے اور وہ نیچے آئیں گے گلین میں ایڈی ایڈی ایڈ کیا ہے وہ کون ریلیز کرتا ہے ہمارے پاس اپٹک نکلیس جوہینا بناتا ہے اور نیروہ فائزین کی ترے نیچے پیچھوڑی گرن میں لے آراتا ہے اس لفظہ ہمارے پاس اکسٹیو سین ہے وہ بھی ہمارے پاس اوپر پیرے ونٹرکلر نکلیس میں بنتا ہے اور وہ نیچے آتا ہے اور ہمارے پاس در doctrinal نکلیسان آراتا ہے ڈی جوہینا آراتا ہے ہرمون بناتا ہے مچ آف دی سیکنڈ ہارمون آف ایسٹ فائملی ہارمون تو ہمارے پاس نوکلی جو ہمارے پاس ہارمون بناتے ہیں تو اس سے پہلے میں نکاہ جب نیچے آئیں گے تو نرو ہنڈنگ میں ہمارے پاس کیا ہے بل بس نوب ہے اس میں ہمارے پاس سیکیٹی ویسی ویلد ہے اس میں ایکسر سائٹوسیس ہوگی تو ہمارے پاس جو بھی ہارمونوں کا جو بلڈ میں چلے جائے گا جو ہمارے پاس ہائپو فیزیل ہائپو پروٹل سسٹمز ہے اس کے ذریعے بلڈ میں چلے جائے گا اور یہ بھی ہم نے کہا تھا کہ تب تک وہ بلڈ میں نہیں جائے گا جب تک وہ نیرو فائسین سے ڈیٹیش نہیں ہوگا کہ ہمارے پاس پلازمو پروٹین یا کیلر پروٹین وہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے وہ تو ڈیفیوز نہیں ہوتا اس لئے وہ پہلے نیرو ہائپو فائسین سے نیروفائسین سے ڈیٹیجر گا اس کے بعد کیا ہوگا وہ اسے ڈیفیوز کرے گا into the capillary to go into the blood chemical structure of anti-diagnetic ہارمون ایکسیٹوسین کے ہم بات کریں تو ہمارے پاس ایکسیٹوسین ہمارے پاس پولیپپٹائٹ ہے جس میں ہمارے پاس نائن آمائنوشید موجود ہے واسپریسین میں دیکھو ہمارے پاس سسٹین وغیرہ جو آمائنوشید ہے اور ایکسیٹوسین میں سسٹین تیرونین یہ سب ہارمون موجود ہیں دونوں میں فرق کیا ہے دونوں میں سیملیریٹی دونوں میں بہت جو ایکسیٹوسین دونوں سیملیر ہے ایکسیپٹ کہ ہمارے پاس فیلائن الالین اور ارڈین اسیه فیلائن الالین اور ارڈین ہمارے پاس ایکس میں کیا ہے لیکن ہمارے پاس اکسیوٹسین جات کی وجہ سے اکسیوٹسین ایکسیوٹسین سے توڑا ٹھیک ہے ہمارے پاس تمام اگر ہم انٹی ریٹک هارمون بڑی میں انجیکت کرے کو کیا کرے گا کیدنی کی ڈائیوریسس کو سٹوپ کرے گا انٹی ڈیاریسز آف دی کیڈنی کرے گا اے ڈی ایچ کیا ہوگا ایکٹ ہوگا کولیکٹ انٹی بیول میں اور دیشٹل کنمدرٹی بیول میں اسے بانائے گا ایم پر ایمی بلٹو وارٹر تاکہ کیڈنی جائے نا وارٹر ایبزورب نہ کرے ٹھیک ہے اگر وہ وارٹر ایبزورب کرے گا ٹھیک ہے تو وہ یورائن میں چلا جائے گا مطلب ٹھیک ہے ایبزورشن کروائے گا وارٹر کیلیکن مطلب یورائن میں نہیں جانے دے گا جس کی وجہ سے وہ ہم اسے واسپریسین بھی کہتے تھا کہ وہ واسپریکٹ ہو جائے اور وہ کیڈنی میں زیادہ سے پانی نہ جائے تاکہ وہ اسے یورائن میں نہ دے گیر سکے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس اس طرح ہوگا کہ اس بند کی جو یورائن ہوگی جو انٹی ڈیوریٹک ہارمون ہوگا جب وہ ریلیس ہوگا تو اس بند کی یوریٹک کنسٹریٹڈ ہوگی اگر اس باوی اگر ہمارے پاس یوریٹک پاس ہمارے پاس ڈیوریٹ کو ہوت ہے تو کنسٹریٹڈ حر میں ہے ہمارے پاس تحرے کے لاغر کی کولیکٹنٹی بیولز میں ہمارے پاس دکkolیے موسیقی ہوتے ایک سپیشل واتر پر میبال پورز ہوتے جسے ہم کہتے ہیں ایکوپورین کیا کرتا ہے اس واتر کو جو اینا اپنے اندر لے لیتا ہے جس کی وجہ سے وہ واتر کی کنزرشن بوڈی میں کر لیتا ہے اور ایکسکریشن نہیں ہونے دیتا ٹھیک ایٹ کم بائن ایڈی ایٹ چھوائینا ہمارے پاس وہی بات ہے کہ ایڈی ایٹ ہمارے پاس ایڈی ایڈی نالی سیکلیس جو اینا ریسپٹرز جی سیون جو فیس پروٹین سرپنٹائن ریسپٹر اس کے ساتھ بائنڈ ہوگا ایڈینائی سیکلیز بنے گا سی ایم پی بنے گا ٹھیک ہے تو وہ کازی دی سی ایم پی بنے گا اور وہ سی ایم پی کی وجہ سے فاسفرلیشن آف دیس ایلیمنٹ وزیکل جو ہمارے پاس وزیکل ہے جس میں ہمارے پاس ایڈیش وغیرہ موجود ہے اس کی کیا کرے گا فاسفرلیشن کرے گا تاکہ اس وزیکل سے ہمارے پاس کیا ریلیز ہو جائے ایڈیش لگا کازی وزیکل تو انزرٹ انٹو اپیکل سیل ممبرین پروائید دی اینی ایری آف دی واتر پر میبیلیٹ ٹھیک ہے تو وہ جب فاسفرلیشن کرے گا وزیکل سکی تو اس وزیکل میں کیا ہوگا ایڈیش ہوگا وہ ایڈیش ریلیز ہوگا ٹھیک ہے اور وہ اپیکل سیل ممبرین میں اٹیج ہوگا اور اس کی پر میبیلیٹی کو کیا کرے گا جانا وہ انکریز کرے گا تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ واتر کو بوڑی کے اندر لے لے ناکہ بوڑی کیسٹی ویڈی ایپسنس او ایڈی 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 نیوگا تو ہمارے پاس کیا ہوگا یہ پروسیس ریویرس ہوگا 5 تو 10 مینٹ میں وہ ہمارے پاس زیادہ سے زیادہ واتر جو پانی میں نکلے گا اور ہمارے پاس تمٹری مینی اف دی نیو پورز جس کے وقت سے وہ سل جائے نا تیوبیلر فلویڈ میں سادھ سادہ واتر چلے جائے گا اور جس کے وقت سے سادہ واتر جائے گا جس کے وقت سے وہ بوڑی سے ایک سکریٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے رس کے وقت رگولیشن اف انتی ڈیوریٹک ہارمون پرڈکشن کیا ہے رگولیشن اف انتی ڈیوریٹک ہارمون کی اگر ہم بات کریں تو ہمارے پاس اور جب ہمارے پاس ایکسٹر فلویڈ میں اسمولیریٹی کے مطلب ہوا کہ ہمارے پاس سالوٹ زیادہ ہو جائے تو ہمارے پاس اسموسیس ہو جائے گی اور اسموسیس کے ترو واتر بھی اس کے پیچھے آ جائے گا سالوٹ کے اوپر جس جو زیادہ تر ہمارے پاس گلکوز کا لیول اگر ہمارے پاس ڈائیبیٹک پیشن میں بڑھ جائے تو اس میں اسموسیس ہوتے ہیں اور اسموسیس کی وجہ سے اس کی بوڈی میں ایڈیما بھی ہوتے ہیں ایڈیبیٹک پیشن میں تو اسی طرح ہمارے پاس واتر جائے نبس اسمولیریٹی کی وجہ سے جائے نا آتا ہے اور اسی وجہ سے ایڈی ایڈی جائے نا اس کی واتر کو مطلب بولڈ میں انکیس کرواتا ہے تاکہ بلڈ سے واتر بوری سے نینے کے لئے the concentrated electrolyte solubles is injected into the artery the supply the hypothalamus the ڈی ایڈی ایڈی نیورون in supraoptic pavement immediately transmit the imposter posterior picture to reduce large amount of the جب ہمارے پاس مطلب ہم بوڈی کو میزگائٹ کریں فرض کرو ہم بوڈی کو کہے ٹھیک ہے کہ ہمارے پاس الیکٹو لائٹ ہے جب ہم اسے اینجیکٹ کریں تو الیکٹو لائٹ کے مطلب وہ سمجھے گا کہ ہمارے پاس بوڈی کونسٹریٹڈ ہے بوڈی کو وارٹ چاہیے جب وہ ہم دالیں گے تو ہم جو اے نا اس کی وجہ سے ڈی ایچ ریلیز ہوگا اور وہ میزگائٹ ہو کر ہمارے پاس بوڈی میں وارٹ جو اے نا بڑھا دے گا ہم نے کہا ہے اس لیے کہ ہم اسے مزگائٹ کریں وہ سمجھ گئے گا کہ الیکٹرولائیڈ زیادہ جس کی وجہ سے وہ ہمارے پاس ایڈی ایج بڑھائے گا اور جب ایڈی ایڈی ایج ہمارے پاس بڑھے گا تو ہمارے پاس کیا ہوگا واٹر بورڈی میں زیادہ بڑھے گا اور ہمارے بس ایڈی مہ بغیرہ بھی کھا سکتے ہیں سمٹیم انکیز ڈی ایڈی ایج سیکریشن اس ہائی اس ٹوانٹی ٹائم نورمل ٹھیک ہے باس اگر ہم بندے کی بوڈی میں ڈائلوٹ سلوشن ڈال لیں ٹھیک ہے تو ہمارے پاس ہم نے پہلے قیسک suivre، پھر ہم مزکیت کریں گے ٹھیک ہے مسکاری تو نہیں گرنگ گے لیکن دیکھ سالیوٹس ڈال لیچن سلووشن دے دیں گے جس کی وجہ سے ایڈی 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 ایڈ کی سکریشن ہتم ہو ، اس کے علاوہ ہمارے پاس یہ کہہ رہا ہے ڈی ایڈی 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 ایڈ توس آن سے کنسٹریشن ڈال لڈی ایج کی جڑی میرے سے ہمارے پاس ہکپ ڈال یڈی ایش کی جاتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس ہیپوتیلموس میں ایک اسمو ریسپٹر ہوتا ہے جو ہمارے پاس بوڈی کے ٹو مچ فلویڈ کو جوینا وہ کنٹرول کرتا ہے جب بوڈی میں زیادہ فلویڈ ہو تو انٹی ڈیاریٹک ہارمون کو کم کرواتا ہے جب زیادہ فلویڈ نہ ہو تو انٹی ڈیاریٹک ہارمون کو کیا کرتا ہے ہائپوتیلموس اسمو ریسپٹر کے ذریعے ریلیز کرواتا ہے تکہ زیادہ سے زیادہ ہمارے پاس وارٹر بوڈی میں کنزر رہے ٹھیک ہے and some researchers place these اسمو ریسپٹر اندہ ہائپوتیلموس even in the supra optic نکلائی بعض وقت ریسرچر اس طرح کہتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ ریسپٹر ہمارے پاس جہاں سے یہ ریلیز ہوتے ہیں supra optic نکلائی اس میں بھی ہمارے پاس یہ اسمو ریسپٹر موجود تھے جو ہمارے پاس اور ہمارے پاس اوڈر بلیو کرتے ہیں کہ ہمارے پاس اورگینم ویزیکلوزم میں جو ہائپوتیلموسکلائی اس میں بھی موجود ہے جو ہمارے پاس ایڈی 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 کو مینٹین کرتے ہیں اورگینو ویزیکلوزم ریکارڈلیس اس کے بعد اگر میکنزم کی بات کرے ہمارے پاس جب ہمارے پاس بوڈی فلویڈ زیادہ ہوگی تو وہ ہمارے پاس سٹی مولیٹ کریگی جو شپرا اوپٹک نوکلیس کو جب سپرا اوپٹک نوکلیس کو انکریز کری گی تو ہمارے پاس بوڈی میں جو ڈیالیوٹید یورین وغیرہ یہ اسی انہی بیٹ کریں گی اور ہماری بوڈی میں جوینا أوسمانٹو فریشير انکریز ہوگی کی طرح بوڈی میں وٹر آئے گا جس کے بعد اچاس بسان اوسمانٹوinde انکریز ہوگا صلوت زیادہ ہوگا حسنس 공 lev씨 بتکار ریکی کروئے ہوتا ہے یہ سابسنس فائرت کر 메ٹیتی، ہمارے حول کر رسچہ ہوا گی روڑی تین tom Bewegار دنگ افراد ہمارے پاس یہ کرتا ہے اس کے علاوہ ہمارے دیکھیں تو ہمارے پاس لو بلڈ والیوم لو بلڈ پریشر کیا کرتا ہے جب ہمارے پاس بلڈ پریشر کام اور بلڈ والیوم کیا مدرکہ میں اس کا کیا مطلب ظاہر ہوا ہمیں پتہ چلے کہ وارٹر بوڑی میں کمی تو ہمارے پاس ایڈی ایچ ریلیز ہوگا اور ایڈی ایچ کیا کرے گا آرٹی ریولز وغیرہ کو وازو کانٹرکٹ کرے گا تاکہ ہمارے پاس اور کنزرویشن آف کیڈنی کیڈنی میں جو ایڈی ایف وارٹر کو کنزرب لگے گا ایڈی ایچ کی وازو کانٹرکٹ کروائے گا اس لئے ہم اسے کے دہے وازو پریس ہیل ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس ون آف دی سٹیملیس آف کانس انٹینس انٹیش سیگریشن اس دیکریز دی بلڈ والیوم ٹھیک ہے جب ہمارے پاس بلڈ والیوم دیکریز ہو تو تو یہ بھی ایڈی ایچ کے لئے ایک سٹیملیس خیر تاکہ وہ ریلیس کرے کیا ایڈی ایچ جب ہمارے پاس واریوم فیفٹی ٹو این فیفٹین سے ٹونٹی فائی پرسنٹی ڈیکریز ہو جائے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس پھر کیا ہوتا ہے فیفٹی پرسن جو نورمل ہے اس سے بھی زیادہ جوئینا ہمارے پاس ایڈی ایچ ریلیس ہوتا ہے اور ہمارے پاس وارٹر کی گنزرشن کرواتا ہے بھیکر کہتے ہیں کہ ہمارے پاس آٹری ہے سٹریس سیپٹر جب ہمارے پاس بعض وقت اس طرح ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس ہمارے ہرٹ جائے اس میں سٹریس سیپٹر ہے جب ہمیں پتہ چلے کہ ہرٹ پر لوڈ بھر گیا ہے اور ہرٹ میں زیادہ سے زیادہ بلڈ آ رہے تو اس کے مطلب یہ ہے کہ بلڈ والیوم زیادہ ہے جس کی وجہ سے ہم ایڈی ایچ کو ڈیکریز کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے بوڈی سے ایورین نکلتا ہے اور اس کی وجہ سے ہمارے ہرٹ کے اوپر بھی بلوٹ کم ہوتا ہے اس کے لئے وہ ہمارے بوڈی میں بلڈ میں ہمارے پاس بلڈ ویسن میں بیرو ریسپٹر سے جب بیرو ریسپٹر پر یا کیروٹ ایورٹک یا پلمن ریجن پر بھی ہمارے پاس سٹریس زیادہ پڑھ رہا ہو تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بلڈ والیوم زیادہ ہے جس کی وجہ سے ایڈی ایچ کم کر لیتے ہیں یا ہمارے پاس بیرو ریسپٹر مادوم کر لیتا ہے کہ بوڈی والیوم کیم ہے جس کی وجہ سے وہ ایڈی ایچ ریجیز کر لیتا ہے اور بوڈی والیوم کر لیتا ہے تو یہ سب جوئینا مختلف قسم کی چیزیں ہیں اب ہمارے پاس آتے ہیں اکسیٹوسین اکسیٹوسین کیا ہے ہمارے پاس کاسس کرتا ہے کانٹریکشن آم ڈی پریکنٹ یونٹرز جب پریکنٹ یونٹرز کی جوئینا کانٹریکشن کروائے گا تو ہمارے پاس اسے چائیڈ بڑھ ہارمون بھی کہتے ہیں ہمارے پاس جتنا بھی جوئینا وہ ٹوورڈ تو جتنا ہمارے پاس کیا ہوگا جتنا ہمارے پاس زیادہ سے زیادہ اکسیٹوسین جوئینا ہمارے پاس ریلیز ہوگا مطلب جب پریکنٹ یونٹرز میں جوئینا اہیڈ آف دی فیٹس پوش کرے گا یونٹرز کو اس طرح ہمارے پاس زیادہ سے زیادہ جوئینا اکسیٹوسین جوئینا ریلیز ہوگا اور 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 جائنے یوٹرس کو کونٹریکٹ کروائے گا اور جتنا یوٹرس کو زیادہ سے زیادہ وہ کونٹریکٹ کروائے گا اتنا جائنہ ہمارے پاس چائلڈ برت میں احسان ہی ہوگی ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر ہم دیکھے تو ہمارے پاس اس طرح ہے کہ ہمارے پاس دیوریشن آف دی لیوریس پرولانگ دی بلیب دی سپورٹرد بائی دی فلوو منگ فیکت is hypofvisi sel top mas animal دیوریشن لیبر is prolonged ڈیکیریٹ دی پاسیبل ایفیکٹ اف دیوری دیوریو مکر اگر پرسکروں ایک بند میں جائنہ ہمارے پاس یا ایک انیمل میں جائنہ آکسیٹوشن کی کمی ہو تو اس میں جائنے لیبر کی تائم مدیو میریشن وہ پرولانگ ہوگی اور اماؤٹ آف اکسٹوٹین انپلادمنٹ انکیسی ڈورنگ لیبر لیبر کے دوران جو ان لیبر کی سکتے ہیں ڈورنگ ڈیلیوری ہمارے پاس اکسٹوٹین بڑھ جاتا ہے تاکہ ہمارے پاس زیادہ سے زیادہ سی یوترس کی کونٹریکشن کروا سکتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ جائنا بیبی کی لیبرنگ ڈیلیوری کروا سکتا ہے اس کے لئے سٹیمولیشن اکسٹوٹین کیا کرتا ہے اس کے لئے ہمارے پاس مل ایجیکشن بریس میں بھی کرواتا ہے اکسٹوٹین جاتا ہے اور ہمارے پاس امپورٹن آل ادا کرتا ہے لیکٹیشن میں ٹھیک ہے اور اکسٹوٹین کیا کرتا ہے ملک ڈیلیوری کرواتا ہے جب ہمارے پاس بیبی ڈیلیور ہوگا اسی دوران ہمارے پاس کیا ہوگا بریس میں ملک بھی بنے گا سکریٹ ہوگا ٹھیک ہے تاکہ ہمارے پاس زیادہ سے زیادہ ملک بریس میں سکریٹ ہو جب بھی ہمارے پاس نیپل کو بیبی ٹچ کرے تو پرولیکٹین کی وجہ سے وہ ایجیکٹ ہو جائے ٹھیک ہے تو اس کے لئے ہمارے پاس میکنیزم آر ورکس فولو سکریٹ ہوگا ٹھیک ہے جب ہمارے پاس نیپل کو بچہ ٹچ کرے گا تو سکل کرے گا تو اس کی دوران ہمارے پاس دماغ کو سکل جائیں گے پیر وینترکولر سپر اپٹک کو کیا زیادہ سے زیادہ اکسٹوٹین جوہنے ریلیس کرو ہے وہ زیادہ سے زیادہ جوہنے ملک جوہنے بریس میں بنوائے ٹھیک ہے سپر واپس لیس کے لئے ٹھیک ہے جو پاٹ کی کوو زیادہ لگے ! یہی مٹھیک کی میینھ کریں گے پ��ٹ سکریٹ پر تکلیٹ hust و ہےamaan میں تکمک پڑھ چ ہم گیا اپس کی خ کریں گے وہ شرکٹ اور پچھ رکٹ زیادہ سے جب پھر اپ الملک سکر کرتے گا اور جیسے وہ ٹچ کرے گا پروییکٹن کی وجہ سے وہ بوڈی سے اجکٹ ہو گا ٹکیم دس اینڈ آف دس چپٹر تینک یو